موسیقی آخری صفحے سے منسلک ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب انہیں مدین طرح بھیجا گیا تو ان میں جہاں یہ بہت بڑی خرابی تھی کہ وہ شرک میں مبتلا تھے وہیں ان کے یہاں سرمایہ داری نظام چلتا تھا اور جس سے متاثر ہو کر کہ وہ ناب طول میں کمی کیا کرتے تھے چونگی اصول کرنا ٹیکس اصول کرنا ان کا مشغلہ تھا اللہ تبارک وطالعہ کے راستے سے روکنا انہوں نے اپنا شیوہ بنا لیا تھا تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ان برائیوں سے رکنے کے لئے کہا اور دعوت دی اس کے انجام بد سے ڈرائیا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہ وہ لوگ جو استقبار یعنی قبر کے اوپر اتر آئے متقبر قسم کے جو لوگ تھے سرکردہ جو لوگ تھے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دینی شروع کر دی کہ لنو خرجننک یا شعیب من قریتنا او لتعودن فی ملتنا شعیب علیہ السلام اب دو ہی صورت ہے یا تو پھر تم اپنے دین ہمارا ہماری جو ملت ہے اپنے دین کو چھوڑ کر اس طرف دوبارہ واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے تو ایسے موقع برہت شعیب علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑی غیر ماکمور سی بات ہے کہ ایک چیز جسے ہم ناپسند کرتے ہیں ناجائز سمجھتے ہیں پھر دوبارہ اس کو قبول کرنے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے اور نہ ایسا ہوگا علاقل حال حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ انت خیر الفاتحین اللہ تعالی تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے میری اور میری قوم کے درمیان میں فیصلہ کر دیں پھر اللہ تعالی کا عذاب ان کے اوپر رجفہ یعنی سخت زلدلے کی شکل میں نازل ہوتا ہے اور وہ قوم تباہ اور برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے ان حضرت شعیب علیہ السلام اور ان سے پہلے پانچوں نبیوں کے قصے کے بعد ساتھیو سورہ عراف ایک عجیب صورت ہے خاص طور پر خاص طور پر وعد اور تذکیر کے بارے میں اور وعد اور تذکیر انبیاء کے قصے اور مثالوں کے ذکر کرنے سے متعلق یہ وعد اور تذکیر کے لحاظ سے ایک اتنی اہم صورت ہے اتنی اہم صورت ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے اللہ تعالی ہر موقف کے بعد بعض ایسے تنبیہی اور تحذیری کلمات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے جو سمجھنے والوں کے لئے بڑی اہمیت رکھتی ہے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے جہاں پر یہ پانچوں نبیوں کا قصہ بیان کیا اس پر ایک اجمالی لیکن بڑی جامع اللہ تعالی نے اس پر تمجھے ایک حاشیہ لگا ہے اس پر تفسرہ کیا ہے اور وہ یہ کیا کی دیکھئے رسولوں کی جو مخالف قومیں ہوتی ہیں رسولوں کی مخالف قوموں کے ساتھ اللہ تعالی جو معاملہ کرتا ہے اس کی کیا صورت ہوتی ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں بأسہ والضرہ مصائب اور پریشانیوں کے انہیں اللہ تعالی مبتلا کرتا ہے لیکن جب وہ لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو اللہ تعالی انہیں ایک اور موقع دیتا ہے کہ تھوڑی ان کے اوپر آسانی کر دیتا ہے تاکہ یہ نہ رہے کہ ہم پریشانی میں تھے ہم مصیبت میں تھے اس لئے ہم دین کو قبول نہیں کر سکے اللہ تعالی ان کے اوپر آسانی کرتا ہے یہ بھی استدرات کے طور پر ہوتی ہے جب اسے بھی نہیں قبول کرتے تو اچانک اللہ تعالی کا عذاب آ کر کے انہیں دبوش لیتا ہے جیسا کہ اگر اسی صورت کی آپ چوران بے پنچان بے آیت پڑھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک اصولی بات بیان کی ہے اور انہی باتوں پر تفسرہ کرتے ہوئے جسے ہمارے ہاں عام طور مقررین پیش کرتے ہیں اگر زمین والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دے گا یعنی آخرت میں تو انہیں آرام ملنے والا ہے ہی دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں پریشان نہیں کرے گا علاقہ لحال ایک چار چھ آیات کے اندر ایک بڑا قیمتی میں تمام باتیں آپ سمجھیں نہیں رکھ سکتا ایک قیمتی اور بڑا اہم تفسرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا واقعہ بیانت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس میں بڑی عبرتیں ہیں علماء کے لیے بھی عوام کے لیے بھی دین کے جو مخالف ہیں ان کے لیے بھی دین پر جو لوگ عامل ہیں ان کے لیے بھی جو شخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں پڑھتا ہے خاص طور پر قرآن مجید کی بعض صورتوں میں صورہ بخرہ کے اندر صورہ آراف کے اندر صورہ طاہا کے اندر اگر ان صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھے اس طرح صورہ شعرہ کے اندر تو اسے اندادہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کس طریقے سے عبرتیں پنہا ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصہ شروع کیا ہے اور یہ چلتا گیا ہے چلتا گیا ہے چلتا گیا ہے بلکل اس پارے کے سمجھئے کی ایک آدھے سے زیادہ حصہ اگر نہ آدھے سے زیادہ حصہ اس صورت کا اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پارے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے کے اوپر ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نہتے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں سے چڑھائے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائیس اور اس سے متعلقہ کس سے جو سورہ شعورہ کے اندر اور سورہ شعورہ نہیں سورہ طاہہ وغیرہ کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر یہاں پر نہیں چڑھا یہاں پر سیدھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیرون کے دربار میں جانے کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دربار فیرون کے دربار میں گئے اور اسے دعوت دیو کہا حقیق علیہ اللہ اقول اللہ یہ حق بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بلکل صحیح اور سچ ہے لیکن جب فیرون نے اس کے اوپر دلائل طلب کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت اہم دو معجزے دیئے تھے عصا یعنی اپنی چھڑی اور ید بیضہ وہ ہاتھ جو بلکل بگر سے نکالتے تھے تو روشن ہو جاتا تھا یہ دونوں چیزیں تھے موسیٰ علیہ السلام جب دکھائے تو فیرون اور اس کی قوم نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے چنانچہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے یہاں ایک بات مفسرین نے لکھی ہے کہ فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ دونوں معجزے دکھائے تو اتنا دہشت کھاتا تھا اتنا خوف کرتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریک مقابلہ نہیں کرنا چاہیتا تھا لہذا اس نے کیا کام کیا کہ اپنے جادوگروں کو کٹھا کیا اور آپ جانتے ہیں کہ جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ کیا ہوا وہ جادوگر اپنا جب کارنامہ اپنا جادو پیش کیے تو بڑا عظیم بہت بڑا جادو تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لوگوں کو خوف زدہ کر دیا یعنی اتنا بڑا جادو تھا کہ لوگ خوف کھا گئے اور وجاؤ بسحر عظیم ایک عظیم جادو لے کر کے آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے حتی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصافے کو جیسے حتی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصافے کا تو ان کے جادووں کو صرف نہ باطل کر دیا بلکہ جن چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنا کرتب دکھا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جہاں ساب بن کر کے انساروں کو تمام کو چٹ کر لیا اور ان کا ظاہر میں کوئی وجود نہیں رہ گیا اس سے وہ سارے کے سارے بڑے متاثر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار کر لیا کیوں؟ اس لئے کہتے موسیٰ علیہ السلام نے یہ مقابلہ ہونے سے پہلے انہیں جیسا کہ سورہ طاہہ میں ہے متنبہ کیا تھا دعوت دی تھی اور خوفزدہ کیا تھا یہ ہمارا آپ کا اسلوب ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی مقابلہ کرتا ہے تو ہم اس کے سامنے پہلے حق کو واضح کریں علا کل حال اس مقابلے میں ناکامی کے بعد بنو اسرائیل اور فرعون موسیٰ نے اور فرعون نے اور فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل پر اپنا قبضہ سخت کرنا چاہا موسیٰ علیہ السلام پر کوئی زور نہیں جلتا تھا موسیٰ علیہ السلام اس کی باتوں کا جواب دیتے تھے جیسے باتیں کرتا تھا اس کا ویسے ہی جواب دیا کرتے تھے لیکن بنو اسرائیل کے اوپر اس نے اپنا زور سخت کر دیا بلکہ اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ بنو اسرائیل خود گھبڑا گئے کہ اس عظیم موجزے کو دیکھ کر کے اب تو دوسرے لوگ بھی موسیٰ کے ساتھی بننا چاہیں گے اور بنو اسرائیل کے جو لوگ اب تک یعنی فرعون کے ساتھیوں نے سمجھا کہ بنو اسرائیل کے وہ لوگ جو ہمارے غلام تھے اب تو موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں گے علیہ السلام اور ان کو یہ قوت حاصل ہو جائے گی تو فرعون اگرچہ مرعوب ہو گیا تھا لیکن اس سے کیا کہا کہ آپ اگر جو ہے اسی طریقے سے موسیٰ کو چھوڑ دیں گے تو موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگ تو ہمارے خلافی نہ ہو جائیں گے بلکہ آپ کی ربوبیت کو نہیں مانیں گے اور ہمارے جو معبود ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے اس پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اپنی سختی زیادہ تیز کر دی وہ کس طریقے سے اب تک تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا ان کے بعد تک ایک سال کے بچے قتل کیے جاتے تھے ایک سال کے چھوڑ دیا تھے خدمت کے لئے لیکن اب فرعون نے کہا کہ سنو قتلو ابنا اہم ونستحیی نساء اہم اب ہم ایسا کریں گے کہ ان کے تمام بچوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی تمام عورتوں کو باقی رکھیں گے اپنی خدمت کے لئے علا کل حال اس کے عبد میں جب فرعون کی سختیہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر اور بنو اسرائیل کے اوپر سخت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام انہیں صبر کی اور اللہ تعالی سے تعلقات کو جوڑنے کی دعوت دیتے رہے علا کل حال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا تو فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر سختی کرنا شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر سختیاں کرنا شروع کیا مثال کے طور پر سب سے پہلے ان کے اوپر سخت قہت مسلط کر دیا اس مسقہت کی وجہ سے ان کی کھیتیاں اور ان کے فل سارے کے سارے ختم ہو گئے انہیں کچھ کھانے کے لئے نہیں رہ گیا تو اس کا جواب وہ لوگ دیتے ہیں کہ اے موسیٰ اے تو تمہاری نحوست کی وجہ سے ہے اور پھر اس کے بعد اور کیا کہتے ہیں یہ تمہارا جادو ہے جتنی بھی نشانیاں تم لے کر کیا ہوگے ہمیں مرعوب کرنے کے لئے فَمَا نَحْنُ لَكَئِ مُؤْمِنِينَ ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں لیکن اللہ تبارک وطالہ نے اس کے بعد مزید پانچ یا سات علی اختلاف مفسری مزید پانچ یا سات اللہ تعالی نے اور موجزے ان کے وارے میں لے آئے ایک موجزہ کیا تھا جو ان کے اوپر عذاب کے طور پر آیا توفان یعنی ایسا توفان آیا کہ فرعونیوں کے گھر کے اندر چاروں طرف پانی بھر گیا انہیں سونے کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہ گئی اور انہی کے بگل میں بنو اسرائیل کا جو گھر ہوتا تھا وہ بالکل سوکھا رہتا تھا پھر جب اس پر ایمان نہیں لے آئے بعض روایات میں ہے کہ ایک مہینے تک یہ چلتا رہا اور پھر انہوں نے توبہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور کہا کہ اگر آپ اس عذاب کو ہمارے اوپر سے اٹھا لیں تو تو ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے کے لیے ہم راضی ہو جائیں کہ آپ کے ساتھ جائیں لیکن جب یہ توفان کا عذاب اٹھا تو پھر اپنی بات پر آڑے رہ گئے تو اللہ نے ان کے اوپر ٹڈڈی کا بھیجا ٹڈڈی کے بعد کمل جمع یا جو کپڑے پڑتے ہیں چیلل وہ عذاب بھیجا پھر اس کے بعد اس پر بھی بات نہیں آئے تو دفادع میٹھک اور اس کے بعد کھون یعنی کھون کیا ہے ہر وہ چیز جو کھائیں اور پییں جہاں سے پانی نکالیں وہ بالکل کھون بن جاتا تھا حتیٰ کی بنو اسرائیل جس کوئے سے پانی پیتے تھے اس کوئے سے فرعونی لوگ پانی پینے لگے تو وہ بھی کھون بن جائے حتیٰ کی بنو اسرائیل کے گھر میں جو پانی رہتا تھا اس پانی کو لے کر پینے کے لیے تو وہ بھی کھون بن جایا کرتا تھا جب ہر چیز سے آجد آ گئے تو یہی کہتے تھے ہم آپ کے اوپر ایمال لے آئیں گے لیکن پھر بھی وہ ایمال لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے جب تیار نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایک عذاب رجز یعنی طعون کی شکل میں اور دوسرا آخری عذاب جو آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان سے بھاگے تو فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے سمندر میں ڈوبو دیا اس مرحلے کے خاتمے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کے بارے میں فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَدْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ یعنی فرعونیوں کو غرق کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مشارق اور مغارب عرض شام کے مشرق اور مغرب کا جو علاقہ ہے ہم نے اُن لوگوں کے حوالے کیا جنہیں کمزور سمجھایا تھا لانے یہ نہیں کہا کہ وہ کمزور ہے یہی سے سمجھنا چاہیے کہ ایک مومن بشرت ایمان وہ کمزور نہیں ہوتا لوگ اسے کمزور بناتے ہیں اور کمزور سمجھتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا تو ان کو کمزور سمجھتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کے سبر کے عوض اللہ تبارک و تعالی مشرقی اور مغربی علاقے میں لا کر کے آباد کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے حدد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک لمبا سلسلہ یہی پر بیان کیا ہے مثال کے طور پر سمندر پار کرنے کے بعد جب ان کا گذر ایک آبادی کے پاس ہوتا ہے جن کا ایک خوبصورت تھا مندر یا معبد تھا جس میں بڑے خوبصورت سے بطھ تھے اسے دیکھ کر کے بہت اچھی لگی انہیں یہ بات اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے بھی کسی معبود کو متعین کر دیا جیسے ان کا معبود ہے حد موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جہالت کی بات تم کیا کر رہے ہو لیکن حد موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا لیکن یہ نہیں کہا کہ ہاں تم لوگ مشرق ہو گئے ہو یہ بتایا کہ یہ جہالت کی بات ہے جس سے بعد علماء نے یہ نکتہ پیدا کیا ہے کہ جہالت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کوئی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مشرق نہیں بنتا علاقل حال یہ مرحلہ پار کرنے کے بعد جب وہ فرعون کی پکڑ سے نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اپنی قوم کے اوپر حضرت حارون کو نگرہ بنا کر کے چالیس دن کے لئے پہلے تیس دن پھر دس دن دا کے چالیس دن کے لئے مجھ سے ملاقات یعنی تم گویا کہ بطور اعتقاف کے طور پہاڑ یا وہاں پر چلے آؤ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی یہی سے بعض علماء نے نکتہ پیدا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اب تک تورات ملی نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم اور اس وقت جو آپ کے ساتھ بنو اسرائیل تھے جو دعوت دے رہے تھے گویا وہ دعوت حدیث کے مطابق تھی و موسیٰ علیہ السلام کا قوم تھا قرآن کتاب کے مطابق نہیں تھی اسی علماء نے حدیث کی حجیت پر استدلال کیا ہے علا کل حال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے گئے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے کلام سے شرف بکشا اسی جگہ بہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہد ظاہر کر دی کہ رب عرین انظر علیک اے اللہ تعالی مجھے اپنا دیدار کرا دی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے یعنی وہ لمبا قصہ ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہی پر یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ جو شکت حق کو قبول کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو حق کو قبول کرتا ہے اس کی کیا صفات ہے اور جو حق کو قبول نہیں کرتا اس کی کیا صفات ہے اللہ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ حق کو قبول نہیں کر سکتے لہذا حق قبول کرنے کے لئے تکبر سے پاک ہونا چاہیے نیکی کا طلبگار ہونا چاہیے جو لوگ نیکی کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں حق کی توفیق نہیں دیتا اسی طریقے سے برائیوں سے جو لوگ پرہید کرنا چاہتے ہیں اللہ انہیں حق کی توفیق دیتا ہے اور غفلت کا سب سے اہم یہ کہ اپنے اوپر سے غفلت کا پردہ اٹھاتے ہیں جب آپ یہ آیت اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو یہ باتیں واضح ہو جائیں گی یہ ایک سو چیالیت نمبر آیت ہے علاقہ لہت موسیٰ علیہ السلام کی اس عدم موجودگی میں بنو اسرائیل نے یہی وہ وقت ہے کہ جب بچڑے کی پوجہ شروع کر دی تھی حضرت حارون علیہ السلام نے انہیں منع کیا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر خوشی خوشی آئے اور تورات اس وقت ایک کتاب کی شکل میں نہیں بلکہ تختیوں کی شکل میں مختلف تختیوں کے شکل میں دی گئی تھی اسے لے کر کے آئے اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی کہ توہید کو چھوڑ کر کے شرک میں پڑ گئے ہیں تو انہیں اتنا غصہ ہوا اپنی قوم کو متنبہ گیا اور ہوش نہیں رہ گیا تورات جن تختیوں پر لکھی ہو جو اسے اٹھا کر کے فیک دیا یہی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ لئیس الخبرک المعاینہ یعنی کسی چیز کی خبر دی جائے تو وہ اس طریقے سے نہیں جیسے کوئی چیز دیکھی جائے اسے ہتے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم بچڑے کی پوجہ میں پڑ گئی ہے لیکن وہاں پر انہوں نے اس کو تورات کی تختیوں کو نہیں فیکا لیکن جب سامنے یہ مندر دیکھا تو بڑے غصے میں آئے اور آپ سے باہر ہو کر کے تختیوں کو فیک کر کے اپنی قوم کو جو لانت اور ملامت کی ہی خود اپنے بھائی کی داڑھی اور بال پکڑ کر کے گھسیتنا شروع کر دیا علاقہ لہذا یہ قصہ آپ لوگ بار بار سنتے ہیں کہنے کے مطبع یہ واقعہ جو ہے اسی وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے تورات لے کر کے آئے علاقہ لہ حال اسی طریقے سے اللہ تعالی نے کئی چیزوں کو اس سلسلے میں واضح کیا ہے لیکن ایک بات اور واضح کر دوں جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے اور وہی پر جہاں پر جو لوگ بچڑے کو پوجہ کر کے شرک کے اندر مبتلا ہوئے تھے انہیں اللہ تعالی نے یہ بھی بیان کیا کہ اس دنیا میں انہیں ذلت اٹھانی پڑے گی معلوم یہ ہوا کہ شرک کرنا اپنے اوپر ذلت کو مسلط کرنا ہے تو ہماری امت اگر اس ذلت سے جس میں آج وہ مبتلا ہے نکلنا چاہتی ہے تو شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پار کرنا ہوگا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش میں آئے یعنی غصہ ٹھنڈا ہوا اور تختیوں کو اٹھایا تو ان میں جو باتیں تھی ان میں ایک بڑی اہم یہ تھی کہ اصل یہ جو کتاب تورات ہے اس کے ماننے والوں کی صفات کیا ہے انہی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ اس کتاب کے ماننے والے وہ لوگ ہوں گے جو نبی امی پر ایمان لے آئیں گے اسی لئے ضمن اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس صورت کے اندر ایک سو ستاون چھپن آیت کے اندر ہے اور آخر میں اسی ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ آپ اعلان کر دیئے کہ آپ ساری دنیا کے لئے نبی ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْلِ وَجُمِيد فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِيمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُورِ تو اس مناسبت سے نہیں ہو سکتا علاقل لحال اس کے بعد بنو اسرائیل ایک سو اٹھاون نمبر آیت کے بعد چلیں تو بنو اسرائیل سے متعلقہ بعد ان واقعات طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے جو میدان سینہ یا میدان تیہ میں ان کے ساتھ پیش آئے تھے مثال کے طور پر جیسے ایک بار جب انہیں پیاس محسوس ہوئی کہیں پانی نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کے حکم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک پتھر پر اپنی چھڑی ماری تھی تو بارہ چشمیں ظاہر ہو گئے تھے اسی طریقے سے ان کے اوپر بادل کا سایہ آیا تھا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةُ اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع میں جبکہ بہت پریشان ہوئے تو من و سلوہ کی شکل میں انہیں کھانے کے لیے میٹھا اور نمکین دو کسم کا کھانا ان کے لیے نازل کیا تھا اس صورت کے اندر ساتھ ہی ہو جو سب سے اہم بات ہمارے اور آپ کے لیے بیان ہے سب سے اہم باتوں میں سے ایک بات سب سے اہم بات نہیں بلکی سب سے اہم باتوں میں سے ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایک سمندر کے کنارے یا بڑی دریا کے کنارے ایک بستی میں آباد تھے ان کا اصل مشغلہ کیا تھا مچھلیوں کا شکار کرنا اسے کھانا اور اس کی تجارت کرنی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش کے لیے ان سے کہا کہ پورے ہبتے تم لوگ شکار کرتے ہو دنیا کے کام میں مشغول رہتے ہو البتہ ایک دن ایسا ہے یعنی ہبتے کا دن یوم السبت اس دن تم لوگ مچھلی کا شکار نہ کرنا لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی تَعْتِهِمِ حِیطَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعُمْ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِهِمْ ہبتے کے دن تو مچھلیاں خوب سطح سمندر پر دکھائی دیں سمندر کے کنارے دکھائی دیں لیکن جب ہبتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو وہ بھی دور بھاگ جایا کرتی تھی اور انسانوں کے اندر بھی ہیوانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حص دیا ہے کہ کہاں ان کا فائدہ اور کہاں ان کا نقصان ہے اس پر ان کے کچھ لوگوں نے ایک خیلہ سازی کی وہ یہ کیا کیا کہ کچھ گڑھا اور پانی بنا لیا اس میں سے مچھلیاں آتی اور اس گڑھے میں آ جایا کرتی سمندر سے مچھلیاں آتی اس گڑھے میں آ جایا کرتی تھی لیکن وہ لوگ شکار نہیں کرتے تھے شکار کب کرتے تھے ہفتے کا دن گزر جانے کے بعد لیکن یہ چونکہ حیلہ سازی تھی جو چیز حرام ہو اس کے لیے حیلہ کرنا بھی حرام ہے جو چیز ناجائد ہے اس کے لیے حیلہ سازی بھی ناجائد ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کوچوں کی یہ پسند نہیں تھا اس لیے خود انہی میں سے کچھ لوگوں نے اس سے منع کیا کچھ لوگوں نے ایک دو بار منع کیا لیکن راضی نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا شروع کر لیا اللہ نے تینوں کا معاملہ اسی صورت کے اندر بیان کیا ہے اور جو لوگ وہ غلط کام کرتے تھے یہ تینوں یعنی منع کرتے تھے جو کام کرتے تھے جو خاموش تھے اللہ تبارک و تعالی نے ہم نے انہیں تو نجات دے دیا جو برائی سے روکتے تھے لیکن جو برائی سے روکتے نہیں تھے چاہے وہ برا کام کرتے تھے یا برے کام پر خاموش تھے ہر ایک کو اللہ تعالی نے حلاق اور برباد ہی نہیں بلکہ سور اور بندر کی شکل دے دی علا کل حال بنو اسرائیل کی شرارتوں اور نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالی نے ان پر بعض عذاب کا بھی صورت میں ذکر کیا ہے جیسا کی ایک سو سرسٹھ ایک سو ارسٹھ نمبر آیت میں ہے یہ اللہ تعالی نے انہیں زمین میں منتشر کر دیا کسی کو ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا جو انہیں عذاب دیتا رہا براخیر میں انہیں ایک عظیم دعوت دی گئی یا وہ لوگ جو ان میں نیک تھے بروں کے عوض انہیں بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی تو جو لوگ ان میں نیک تھے یا ان تمام کو اللہ تعالی نے دعوت دی ہے جو لوگ کتاب کے اوپر جمع رہے تورات کو مضبوطی سے پکڑے رہے اس پر عامل رہے اور نماز کو قائم کیا تو ہم نیکوں کے اصلاح کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے تو گویا اس سے دو بات معلوم ہوئی ایک بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ اگرچہ شہر بدر کر دیے گئے لیکن اگر ان میں کچھ لوگ تھے جیسے عبداللہ ابن سلام یا ابن فلطان دوسرے لوگ وغیرہ ایسے تھے تو اللہ تعالی ان کی کتاب پر جمع رہنے اور نماز کے عوض میں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائی اس سے ساتھیوں پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانے کا سب سے بڑا تقاضہ یہ ہے کہ بندہ نماز کا احتمام کرے جو نماز کا احتمام نہیں کرتا گویا اللہ تعالی کی کتاب پر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے علا کل حال جب بنو اسرائیل کو کتاب دی گئی اللہ تعالی نے ان کا ایک اور مرحلہ یہاں پر ذکر کیا ہے جو تقریباً ایک ہتر نمبر آیت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس کتاب لے کر کے آئے اور انہیں اس پر عمل کرنے کے لئے کہا تو اب عمل کرنے میں وہ آنا کانی کرنے لگے پہلے تو اس کتاب کو قبول کرنے میں آنا کانی کرنے لگے کہ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے ہم کیسے مانیں ہو سکتا آپ نے ہاں سے لکھ کر کے آئے ہوں تو پیشے گدرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا ستر آدمیوں کو لیا اور کہا چلو تور پہاڑ پر وہاں اللہ تعالی کی آواز ہم سنائیں گے کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے لیکن اللہ تعالی نے انہیں کے اوپر ایک ایسی چیخ ڈالی کہ وہ سارے کے سارے تو بڑی مشکل چیزیں ہیں بڑے مشکل احکام ہیں ہم ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی نے انہیں دھمکی دینے کے لیے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کیا یہ پہاڑ جو فلسطین کے قریب میں آباد علماء کہتے ہیں یہی پہاڑ ہے ان کے اوپر ایسا آیا کہ انہو ظلہ گویا کہ ان کے اوپر سایہ آئے اور قریب تھا کہ وہ ڈھا دے لیکن فوراں وہ سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گرے تو لیکن یہ چال دیکھتے رہے اپنے نیچے سے کنارے سے اپنے آنکھوں کو اوپر کیے ہوئے تھے کہ مارے اوپر پہاڑ گر تو نہیں رہا ہے اور توبہ کرتے رہے اور کتاب کو قبول کرنے کا اقرار کیا تو اللہ نے اس پہاڑ کو دوبارہ برابر کر دیا ایسے موقع ہی پر اللہ تعالی بیان فرمائے خُذُو مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّتِم جو کچھ تم کو دینا اس کو مضبوطی سے پکڑو اور یہ حکم اللہ تعالی قرآن مجید میں متعدد جگہ متعدد نبیوں کو دیا ہے اور ہمیں اور آپ کو بھی حکم ہے خُذُو مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّتِم اللہ تعالی نے جو کچھ تم کو دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو یہی کامیابی ہے مضبوطی سے تھامنا اس پر ایمان لانا ہے اس کا پڑھنا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اس کی دعوت دینا ہے اس کی ترویج کرنا ہے یہ مضبوطی سے تھامنا ہے علاقل حال اسے صورت میں اللہ تعالی نے اہدِ الست کا بھی ذکر فرمایا ہے جو اذان کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو ساتھیوں میں کہہ رہا تھا کہ اسے صورت میں اللہ تعالی نے ایک سو بہتر اور تیہتر آیت میں اس اہد کا بھی ذکر فرمایا ہے جو تمام انسانوں سے گویا ان کی روح سے اللہ تعالی نے جب وادی نومان یعنی عرفات میں تمام ذریت کو وادم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالا تھا اور ہر ایک سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس کا بھی ذکر فرمایا اس کے بعد اس اہد کی پابندی جو لوگ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان میں سے بعد کو بطور مثال پیش کیا ہے مثلا ایک شخص کا ذکر فرمایا ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی آیتیں آ دی ہیں اب وہ شخص کون تھا کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی آیات اور حکام یہ ان علماء کو ان حفاظ کو متنتنبی ہے کہ اللہ تعالی اپنی کتاب کا علم دیتا ہے اللہ تعالی اپنی معرفت عطا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ دنیا میں کی محبت میں پڑ جاتے ہیں تو ان کی مثال گویا اس کتے کی ہے نعوذ باللہ میں ذالک کتہ جو یعنی گندہ ترین جانور ہے اس کی مثال اللہ تعالی دے رہا ہے پھر اللہ تعالی نے اس صورت کے آخر میں لوگوں کو جو دین کو قبول نہیں کرتے اور جو دین کی طرف نہیں آنا چاہے تھے اللہ کی باتوں کو نہیں قبول کرنا چاہے تھے ان کی بترین مثال دی ہے ان میں سے ایک مثال گویا کہ اللہ نے چوپائیوں کی دی ہے کہ جس طریقے سے چوپائے کہ اللہ تعالی نے کان دیا ہے وہ سنتے تو ہیں لیکن کام کی بات نہیں سنتے اس طریقے سے انسانوں کی مثال ہے کہ اللہ نے انہیں عقل دیا ہے لیکن عقل سے کام نہیں لیتے آنکھ دیا ہے لیکن آنکھ سے وہ چیزیں نہیں دیکھتے جسے دیکھنا چاہیے کان دیا ہے لیکن اس سے وہ باتیں نہیں سنتے جسے سننا چاہیے اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ بتا ہے یعنی اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اس کا ذکر کرے اس سے دعا کرے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ علاج رکھا ہے سورت کے آخر میں پورا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے مشرقین کی طرف فیر دیا ہے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں غور کرنے کی دعوت دی ہے انہیں یہ دعوت دی ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر جو دلائل ہیں ان میں تدبر کرو ان میں جیسے تبدیلیاں ہوتی ہیں ایسے تمہارے اندر بھی تبدیلی ہوگی اور ایک دن تمہاری موت آ جائے گی اور توبہ کا موقع نہیں ملے گا اس سے پہلے پہلے تم توبہ کر لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے یہ عام اس بارے میں تمہاری طرح ہے کہ اس طریقے سے کسی کو اتنا علم ہوتا جتنا بتایا جائے ایسے ہی ان کو بھی اتنا علم ہوتا جتنا ہم بتاتے ہیں غیب کی کنجی ان کے پاس نہیں ہے اسی طریقے سے لوگوں کو آخر میں شیطان کے وسوسے اور اس سے بچنے کی دعوت دی ہے اور کہا گیا ہے کہ صرف ایک اللہ پر ایمان لے وہی کامیابی کی راہ ہے انہا ولی اللہ الذی نظر القتب و یتولہ الصالحون صالحین ہمارا ولی وہی ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے کتاب کو نازل کی ہے اور وہی نیک لوگوں کا ساتھ دینے والا اور مدد کرنے والا ہے آخر میں قرآن مجید کی تلاوت یا اس کے سننے کا ایک عدب بیان ہوا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا جائے اور اس وقت خاموش رہا جائے تدبر سے کام لیا جائے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غفلت پر سے بھی ہمیں اور آپ کو آخر متنبع کیا گیا اور سب سے آخر میں اللہ تعالی کے مقرب بندوں کی صفات بیان ہوئی ہے ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے لئے سجدہ کرتے ہیں یہ وہ پہلی آیت ہے قرآن مجید میں جہاں پر جس آیت کے اوپر سجدہ مشروع ہے اس کے بعد ساتھیوں پارہ کا ایک چوتھائی حصہ رہ جاتا ہے تو سورہ انفال شروع ہوتی ہے یہ سورت مدنی ہے اور غضوے بدر کے بعد نازل ہوئی بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ غضوے بدر پر گویا ایک تفسرہ ہے اور بعد جو کوتاہیاں اس موقع پر مسلمانوں کے اندر پائی گئیں ان پر تنبی ہے اور وہ لوگ جو اس غضوے بدر میں مسلمانوں کے مقابل میں تھے اور انہیں رسوہ ہونا پڑا تھا انہیں تنبی ہے یہی چیز اس سورت کا لب لباب ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں پہلی ہی آیت کے اندر تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اصل میں اس آیت کا شانہ نوضول یہ ہے کہ اب تک عرب دنیا کے اندر جو اصول رہا یعنی غضوے بدر سے پہلے وہ یہ تھا کہ کسی مال میں کسی لڑائی میں جس کے ہاتھ جو آتا تھا سارا کا سارا جس کو جو مل جائے وہ لے لیتا تھا لیکن غضوے بدر کے موقع پر جب ایسا ہوا اور مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا تو مسلمان اس وقت تین گروہ میں بٹے ہوئے تھے ایک گروہ دشمنوں کا پیشہ کر رہا تھا تاکہ دوبارہ واپس حملہ نہ کر دیں دوسرا گروہ گروہ جس نے بڑی ہوشیاری کی وہ آگے سے جا کر کے سب چند لوگ مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گیرے میں لے لیے کہ ایسا نہ ہو کہیں دشمن چھپا ہوا ہو اور آ کر کے آپ کے اوپر حملہ کر دے اور آپ کو شہید کر دے اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مال جو باقی تھا کافر چھوڑ کر کے بھاگے تھے ان کو جمع کر رہا تھا اب شام کو جب سارے کے سارے اکٹھا ہوئے تو آپس میں اختلاف ہو گیا جس نے جمع کیا تھا وہ کہتا ہے کہ میرا اس میں حق ہے جو لوگ دشمنوں کا پیچھا کیے تھے کہیں مجھے ملنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم پیچھا نہ کرتے پلٹ کر کے ہمارے اوپر حملہ کر سکتے تھے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کی تھے ان لوگوں نے کہا ہمیں بھی ملنا چاہیے سب سے کام تو ہم نے ادا کیا ہے کہ اپنے نبی کی حفاظت کی ہے ایسے موقع پر انفال یعنی انفال نفل کی جمعہ اس کے معنی زائد کے ہوتا ہے جن کے معنی زائد کے ہوتا ہے اور وہ چیز کیا ہے چونکہ مال غنیمت اس امت سے پہلے دوسری امتوں میں حرام تھا اس کے لیے حلال کر دیا گیا گوجہ ایک زائد چیز ہے جو ان کے لیے حلال کی گئی ہے اس لئے اسے انفال کہتے ہیں اور مال غنیمت بھی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی اور پہلی آیت میں تین باتوں کا حکم دیا ہے اگر دیکھیں تو پوری صورت کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہے اے لوگوں تم مال غنیمت کے بارے میں نہ پڑھو یہ سارا کا سارا کس کا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہے وہ جیسے فیصلہ کریں گے ویسے فیصلہ ہوگا تم مال کے لیے لائی کرنے نہیں ہے تو اس کا ذکر چھوڑو تمہیں کیا کرنا چاہیے تمہارا یہ کام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا تقوی اللہ تعالیٰ پر توقل اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ تمہارا کام ہونا چاہیے اب پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان تینوں باتوں پر مسلمانوں کو متنبع کیا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے کا ذکر فرمایا ہے جب کی جنگ کا معاملہ پیشت غضوِ بدر کا ہوا یہ تھا کہ مسلمان جب نکلے تھے تو جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے نہ تو وہاں پر مکمل ہتھیار سے نکلے تھے نہ اپنے مکمل ساتھی سے نکلے تھے اور نہ ہی مکمل تیاری یعنی یہ جنگ کی نیت سے آئے تھے اس لیے جب قافلہ جس کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے وہ بچ نکلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا تھا یا تو مالِ غنیمت ملے گا یا تو دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا اب ایسا ہے کہ مقابلہ اس میں کوئی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو جو لوگ اس لیے نہیں کہ اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرنا چاہے اس لیے کہ ہم ابھی مکمل تیاری میں نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے سارے ساتھی نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس پورا ہتھیار نہیں ہے اس لیے کچھ لوگ تردد میں تھے تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبہ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو ڈھارس وہاں پر بھدائی تھی اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے اتمنان کے لیے بارش کو نادل فرمایا اور سب سے اہم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر نید کو تھوڑی دیر کے لئے مسلط کر دی تاکہ ان کے اندر سستی دور ہو جائے اور چستی آ جائے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ان کے اوپر فضل تھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو میدان جنگ کے کچھ آداب سکھائے ہیں کہ ادھا لقیتم الذین کفرو زحفا فلا تولوہم الادبار اور مسلمانوں کو کہا کہ اگر مقابلہ ہو جائے تمہارے لئے بھاگنا جائد نہیں ہے کیوں اس لئے کہ تم لوگ اصل میں اکیلے نہیں رہتے ہو اگر تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو سمجھو کہ اللہ تعالی بھی تمہارے ساتھ ہے اسی لئے فوراً اس آیت کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکڑی لے کر کے مٹی لے کر کے ایک مٹی ان کے اوپر فیگی تھی جن سے ان کے آنکھوں کے اندر دھول پہنچ گئی تھی یہ کس نے وہاں پر ہو جائے تھا اللہ تعالی نے لہذا تمہارے لئے یہ ہونا چاہیے کہ میدان سے تمہیں بھاگنا نہیں ہے پھر کفار کو متنبہ کیا ہے کہ تم لوگ پہلے تو فتح کی دعا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ جو حق پر ہے جو صلح رحمی کرنے والا ہے اس کو کامیاب کر دے اب تمہارے سامنے یہ بات حقیقت میں آوازے ہو گئی کہ حق پر کون تھا لہذا اب تمہیں یہ چاہیے کہ این تہو یغفر لہم اگر اپنی باتوں سے پھر جاؤ اور نبی کی بات کو مان لو تو یہی تمہارے لئے بہتر ہے علاقل لحال غضوِ بدر کے اوپر ایک مسلسل یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جس کا ذکر ہے اللہ تعالی نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا یہ بھی اس کرم کا بھی ذکر کیا ہے کہ شبہ حجرت جبکہ لوگ آپ کو قطر کرنا چاہتے تھے آپ کو شہر بدر کرنا چاہتے تھے آپ کو قید کرنا چاہتے تھے ایسے وقت میں بھی اللہ تعالی نے آپ کی پوشیدہ طور پر جو مدد کی ہے تو مسلمانوں کو یہ تنبیہ کرنا تھا کہ دوسرے موقع پر بھی اللہ تعالی تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہیں درمیان میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جگہ جگہ اگر آپ دیکھیں خاص طور پر اگر آپ ایک نمبر آیت بیس کے بعد دیکھیں اور بیس کے بعد بلکہ انیس کے بعد دیکھیں انیس بلکہ اکیس کے بعد ہاں اکیس کے بعد دیکھیں تو اللہ تعالی انہیں کیسے اطاعت الہی کی دعوت دے رہا ہے اپنی اصلاح کی دعوت دے رہا ہے بھلائی کا حکم دینے کی دعوت دے رہا ہے نبی کے بارے میرے خیانت سے بچنے کی دعوت دے رہا ہے اور تقوی کا حکم دے رہا ہے اگر تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان یعنی ایسی قوت عطا کرے گا حق اور باطل میں فرق کر لیو گے تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارے بڑے گناہوں کو ہی معاف کر دے گا اور تمہیں فضل عظیم سے نوا دے گا علا کل حال یہ لمبا سلسلہ چلا آ رہا ہے اس سپارے کے آخیر تک آخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسوہ کیا تھا اور مسلمانوں نے جنہیں قتل کیا اور قیدی بنائے تھے یہ بتایا کہ آخر ان کی غلطیاں کیا تھی یہ چیز سوچنے کی ہمیں اور آپ کو متنبہ کرنے کے لیے ان کی ایک غلطی یہ تھی کہ اللہ کے گھر مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے دوسرے یہ کہ وہ اس لائق نہیں تھے کہ مسجد کے متولی بنے دیکھنا چاہیے بہت سے لوگ آج نماز نہیں پڑھتے مسجد کے متولی بنے ہیں انہیں تنبیح ہے کہ تم اس لائق نہیں ہو بہت لوگ اس طریقے سے نہیں تھے لیکن وہ لوگ مسجد کے متولی بنے ہوئے تھے مکہ کے مشرقین انہیں متنبے کیا گیا تیسری بات یہ ہے کہ ان کی عبادت کیا تھی صحیح عبادت نہیں تھی بلکہ اللہ وہ لعیب وما کانا صلاة حمد الویت اللہ مکاہ و تصدیہ یہ ان کی خرابی تھی اور چوتھی ان کی بہت بڑی جو خرابی تھی کہ اللہ نے انہیں جو مال دیا تھا اسے دین کے خلاف استعمال کرتے تھے ہم بھی سوچیں ہم نجس سے دور رہنے کا سبب بنے اور مسجد کو بنانے کی تو ہم نے احتمام کیا لیکن نماز پڑھنے کا احتمام نہیں کیا اور اللہ کی عبادت کے بجائے لہو و لعیب کے اندر کر مشغول رہے ہمارا زیادہ مال اللہ کے راستے میں نہیں اگر غیر اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور نہیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں مسلمانوں کو یہاں کافروں کو متنبع کیا آخری آیت جو آنتیس نمبر آیت ہے اب تمہارے سامنے بات واضح ہو گئی اپنی پرانی روش سے بعد آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان غلطیوں کو معاف کر دے گا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھئے اللہ کے نبی کو اللہ کے سب سے پیارے کو عذیت پہنچائی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں معافی کی دعوت دے رہا ہے اور آخری آیت میں مسلمانوں کو یہ تسلی دلائی کہ اگر یہ لوگ اپنی بری حرکت سے باد نہیں آتے ہیں تو یاد رکھو اگر یہ لوگ ایمان نہیں قبول کرتے پیٹ نہیں فیرتے تمہاری مخالفت میں اڑے رہتے ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارا مددگار کون ہے اللہ ہے وہ کتنا ہی بہترین مدد کرنے والا ہے اور کتنا ہی بہترین کارساز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا اور ہمارا کارساز بنے اور ہمیں اطوبہ کرنے کی اور اپنی اصلاح کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ